ہلو ایبری ون بیلکنگ ٹو ابریوٹو کینل آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ان سات باتوں کی آخر وہ سات باتیں کونسی ہیں جو آپ کو اپنے بارے میں جانا بہت زوری لیا اور ون بائی بہن ہم ڈسکس کریں گے بہتی امپورٹن ٹاپک ہے ویڈیو کے انتق بنی رہی گا کیونکہ ہر بات آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہاں پر ہم دو باتیں اور ڈسکس کریں گے ابھی اپنا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک تو ہے سیلپ آسسمنٹ اور دوسرا ہے سیلپ ایکچولائزیشن سیلپ آسسمنٹ کیا ہے جب آپ خود کے بارے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ آسسمنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو کرنا ہے تو یہ جو سیلپ آپ کے امپورومنٹ ہوتا ہے آپ کو خود کو امپورو کرنا ہے تو وہ آئے گا کیسے وہ آئے گا سیلپ آسسمنٹ سے سیلپ آسسمنٹ سیلپ آسسمنٹ سیلپ ایکچولائزیشن اور سیلپ امپورومنٹ ان ساری باتوں پہ ہم بن بھائی بن ڈسکس کریں گے اور ان ساتھ پوائنٹ جو آپ کو اپنے وارے میں جاننا بہت زوری ہے تو پہلے ہم سب سے پہلا پوائنٹ کرتے ہیں اور ہمارا پہلا پوائنٹ ہے that is very very important اور جو مید ہے کہ آپ کو سنجھ بائے گا پہلا پوائنٹ ہے what makes you happy وہ کونسی چیز ہے جو آپ کو خوش کرتی ہے یہ آپ کو سمجھنا بہت زوری ہے آپ کو جاننا بہت زوری ہے کہ وہ آخر ایسی کونسی چیز ہے جو آپ کو خوش کرتی ہے اب دیکھیں یہاں پر person to person depend کرتا ہے کسی کے لئے وہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے کسی کے لئے کچھ اور سکتا ہے for example ہم یہ کلی discuss کریں گے جیسے help others دوسروں کی مدد کرنا کسی کے لئے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو مدد کرنے میں خوشی ملتی ہے کچھ ہیں پیسہ money کچھ ہیں work as a team member کچھ ایسے لوگ ہیں جو team member as a team کام کرنا پسند کر دیا اور ان کو اس میں خوشی ملتی ہے کچھ لوگوں کو family میں بہت خوشی ملتی ہے family ان کے لئے priority ہوتی ہے کچھ لوگ ہیں جو دوسروں کو دکھی دیکھنا ہو اگر وہ کچھ لوگوں کو دکھی دیکھیں تو اس میں ان کو خوشی ملتی ہے تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن میں آپ کو یہاں ایک بات اور بتا دوں کہ ایسے لوگ جن کو دوسروں کو دکھی دیکھنے میں خوشی ملتی ہے وہ personality بالکل اچھی نہیں ہوتی بہت ان کو ہم good personality میں consider نہیں کرتے ہیں صحیح معنیوں میں اگر آپ humanity ہیں آپ کے اندر زانیت ہے تو آپ دوسروں کے دکھ میں آپ کو دکھی ہونا چاہیے اور دوسروں کے خوشیوں میں آپ کو خوشی ہونا چاہیے تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر ایک پرسنٹ پر fit bet ہے کچھ لوگوں کے لئے میں نے آپ کو بتا دیا بہت سارے اور بھی points ہو سکتے ہیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی priority کی ہے آپ کو کس میں خوشی ملتی ہے یہ آپ کو خود ہی تلاس کرنی ہے تب ہی آپ سمجھیں گے کہ وہ کونسی چیز ہے جو آپ کو خوشی دیتی ہے جو آپ کو happy کرتی ہے اگلا ہمارا جو point ہے that is what do you want from life یہ آپ اپنے آپ سے question کریں گے کہ وہ ایسی کونسی چیز ہیں جو آپ اپنی life میں چاہتے ہیں یا اپنی زندگی سے چاہتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر بھی ہم کو سمجھنا ہے کہ یہ بھی person to person depend کرے گا لیکن یہ ہی اسی لئے ہم اس topic کو لے کے آئے ہیں seven point جو آپ کو اپنے بارے میں جاننا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے لئے fit better دوسرے کے لئے کوئی اور point ہو سکتا ہے تو جیسے یہاں پر ہم نے point T ہے یہ کسی کے لئے ہو سکتا ہے پیسہ money کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا main motive ہے to earn money دوسرے لوگ ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا main motive کیا ہے happiness اب وہ happiness کسی بھی form میں ہو سکتی ہے چاہے وہ پیسے سے آئے چاہے family سے آئے چاہے x by z کچھ بھی کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا life کا main motive ہوتا ہے fame تو ان کا main motive کیا ہے fame مطلب famous ہونا تو fame کمانا تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں یہ person to person depend کرے گا اس پہ بھی آپ سمجھ کے چلے گا third point جو ہمارے پاس ہے your core values core values کیا ہوتی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایسی کونسی values ہیں جن کو آپ سب سے پہلے priority دیتے ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جن کے لئے آپ دوسری چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں جیسے ہم اگر یہاں دو example لیتے ہیں ایک طرف ہے money لعنی پیسہ ایک طرف ہے family تو اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ دونوں میں سے کس کو priority دیں گے تو میرا ماننا ہے کہ mostly لوگ family کو priority دیں گے اب کچھ ایسے مان لیجے اگر کچھ پیسوں کو priority دے رہے ہیں تو ان کے لئے کیا ہے core value پیسہ ہے کچھ ایسے ہیں جو family کو value دیں گے تو ان کے لئے core value family ہے تو اس میں core value آپ کی family ہو سکتی ہے یا to be honest کسی کے لئے جو مطلب ایمانداری honesty ہی سب کچھ ہے وہ ان کے لئے core value ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کے لئے discipline ہو سائے ہیں کچھ لوگوں کے rules ہوتے ہیں rules and regulation ہوتا ہے times کچھ لوگوں کے لئے بہت important ہو سکتا ہے تو time ان کے لئے core value ہے کچھ لوگوں کے لئے respect ہوتا ہے کیونکہ ان کو سماج میں اگر respect نہیں ملتی ہے تو وہ وہاں پر disturb ہو جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور یہ time کو لے کے ایک چیز اور سمجھ لیتے ہیں کہ time is a very important factor اگر آپ time کو priority دیتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت اچھی بات ہے کیونکہ time ایک بار آپ spend کر دیتے ہیں تو وہ دوبارہ آپ کو نہیں ملے گا یہ تھا ہمارا third point fourth one ہے how to manage stress یہاں پر آپ سے question پوچھا جاتا ہے کیونکہ life میں جب بھی stress آئے گا tension ہوں گی تو آپ ان کو manage کیسے کریں گی یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اب ایسا تو ہے نہیں کہ اگدم سے stress آیا اگدم سے tension ہوئی اور آپ اس کے بوش کے تلے دب کے رہ گئے تو اس طریقے سے آپ life کو manage نہیں کر سکتے یہاں پر ہم تین باتیں discuss کریں گے stress کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو جو stress ہوتا ہے وہ اسی basis میں ہوتا ہے مال لیچے آپ نے پاس میں کچھ کیا اور وہ چیز صحیح form میں نہیں ہوئی اب آپ اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں اور سوچتے سوچتے اتنا سوچ رہے ہیں کہ آپ نے present میں بھی اسی کا effect دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی present میں بھی چیزیں اچھے سے happen نہیں ہو رہی ہیں تو آپ سوچیں جگر اگر past کے بارے میں بہت زیادہ سوچیں گے تو آپ کا present بھی spoil ہوگا اب present اگر آپ کا spoil ہوگیا اگر آپ اچھے سے کوئی بھی activity نہیں کر پا رہے present میں تو definitely آپ کا future بھی paste ہوگا تو یہاں پر جو تین باتیں میں نے لکھی ہیں وہ آپ کو یاد رکھنی ہے first is past is history history کو کوئی change نہیں کر سکتا اس لئے اس کے بارے میں آپ کو سوچنا بالکل صحیح نہیں ہے ہاں آپ بہا سے کچھ experience اٹھا سکتے ہیں کچھ learning لے سکتے ہیں بڑھ اس کے بارے میں سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو past is a history اور future is a mystery future کیونکہ بھوست کے بارے میں اگر ہم بہت زیادہ سوچیں گے تو فائدہ کیا ہے کیونکہ ہم کو نہیں پتا what will be happen کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا ہے جب ہم کو نہیں پتا ہے کیا ہوگا اور future is uncertain تو پھرنا ہم اس کے بارے میں بھی کیوں سوچیں اتنا باتا تیسرا پوائنٹ ہے present is a gift آپ کے پاس ہے present اور آپ کو اپنی زندگی سب سے اچھے present میں گزارنی ہے اور سب کچھ present پہ لگا دینا present اگر آپ کا اچھا ہوگا تو definitely future will be bright present اچھا ہے تو future آپ کا اچھا ہوگا دیکھیں اس کو سمجھیں گے past is a history تو past کو بدل نہیں سکتے اس لیے past کے بارے میں ہم زیادہ نہیں سوچیں گے اگر آپ past کے بارے میں زیادہ سوچتے تو آپ کا کیا ہوگا present spoil ہوگا اگر آپ کا present ہی خواب ہے آپ کا future بھی بیسٹ ہوگا تو سب سے پہلے چیز past is a history future is a mystery کیونکہ وہ رہنس ہے کسی کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے اور present is a gift تو ان تین باتوں پہ یاد رکھے گا لائف میں important رہیں گی اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے 5th point physical health یہ بہت important is کو like نہیں لینا ہے کیونکہ اگر آپ physically fit ہیں تو آپ زندگی کو enjoy کر سکتے ہیں اگر آپ کو بوجھ لگنے لگے گی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ physically fit نہیں تو کون کون سی پرابلم آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی اگر آپ لیجی ہیں تو number one physical fit نہ ہونے کے یہ آپ سمجھئے کہ سنکیت ہیں ایسی چیز اگر ہیں تو آپ physical fit نہیں ہوں گے اگر آپ لیجی ہیں تو number one آپ کے اندر self care یا self love کی جو feelings ہیں وہ نہیں آپ خود کی care نہیں کرتے خود سے پیار نہیں کرتے اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کی physical fit ness اچھی نہیں ہوگی اگر آپ کوئی نہیں پتا ہے کہ جو physical health ہے اس کی important کیا ہے کیسے ہم کو physical health کو improve کرنا ہے کیا اس کی importance ہے بینا physical health کے ہم کیا نہیں کر پتا نہیں تو آپ اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے یا پھر آپ اگر proper ڈائیٹ نہیں لیتے سب سے پہلی چیز یہاں پر جب آپ fit رہنا چاہتے تو آپ کو کہ balance ڈائیٹ یا proper ڈائٹ لینا ضروری ہے اس کے بعد میں جو ہمارا point ہے exercise تو exercise آپ proper way میں کریں properly کریں ضروری نہیں ہے week میں seven days ہوتے ہیں تو seven days exercise کریں three days بھی کرتے that's enough but آپ اپنے آپ کو exercise میں involved ضرور ہوں یہ تھا ہمارے پاس 5 point 6 میں نہیں your strength and weakness آپ کو خود کی اپنی strength اور weakness پتا ہونا چاہیے اگر آپ کو اپنی strength اور weakness پتا ہے تو definitely آپ چیزوں کو کافی حد تک manage کر پائیں گے جس strength میں بات کریں creativity versatility flexibility یہ آپ کیا ہے strength ہے ایسے weakness کیا ہے self criticism آپ خود کی آلوچ نہ کرتے ہیں آپ اپنے اپنی برائیاں کرتے ہیں insecure اپنے آپ کو دیوٹیل مچانا یہ بھی آپ کے لئے public speaking اگر آپ public میں کھڑو کر نہیں بول پاتے تو یہ آپ ویکنیس ہو سکتی ہے presentation skill آپ کے اچھی نہیں تو یہ بھی آپ ویکنیس ہو سکتی ہے last point ہمارے پاس ہے what is your passion پیسن means آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہم connect کریں گے پیسن کو کس طریقے سے آپ کے profession سے تو پیسن کیا کرتا ہے پیسن leads your life towards success جو پیسن ہوتا ہے وہ اپنی life کو success کی طرف lead کرتا ہے پیسن آپ کو اپنا پہچان کرنا ہے کیونکہ اگر پیسن آپ پہچان کر پائیں گے آپ ایڈنڈیفائی کر پائیں گے this is your passion and you can easily connect with your profession اور اگر آپ پروفیشن سے connect کر پائیں گے تو definitely آپ کہیں نہ کہیں اس چیز کو لے کے بہت smart work اور hard work کر سکتے ہیں تو یہ 7 پوائنٹ تھے آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو اچھا لگ ہو لگ تو جلو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سفکائب جائے گا thank you